آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کیلئے کہا ہے کہ اللہ پہ بروسہ کرو میں زندگی بر یہی کہتا چلا رہا ہوں ایاک نعبدو ایاک نستعین اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ آٹھ تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نباؤ آٹھ تاریخ کو آپ کی ازادی کی جنگ ہے آپ اپنی ازادی کی جنگ میں پارٹسپیٹ کرو ووٹر سپورٹر زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے ووٹ کا استعمال کرے پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم فوٹی فائب نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے یہ خان صاحب کی طرف ایغام ہے جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے ہائر جوڈشری سے کہ انشاءاللہ یہ بیسلس کیسز ہیں وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے عدالت میں کہ مجھے تو اونچودری اٹھا کے لے کے آیا آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ مجھے اونچودری لے کر کے ادھر لے کے آیا ہے اور تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا اونچودری اپنے سکور سٹل کرنے کے لیے سیاسی یہ سب بےہودہ قسم کا کیس لے کے آیا مولوی صاحب یہ بھی مان چکا ہے کہ اسلامی اور عینے اور قانونی طریقے سے اس نے اپنے ویڈیو کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ عورت اگر کہے کہ عدد کی پیریڈ ختم ہو چکی ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ فائنل ہے قانون کے مطابق بھی یہی ہے ججمن بھی سپریم کورٹ کی بھی یہی ہے اس لیے ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں یہ سوائے اس کے ہونچودری کے اور ہونچودری اس مولوی کو اٹھا کر کے لے کے آیا اور پھر اس کا استدار کون بن جاتا ہے وہ آدمی جس کو پہلے اٹھایا جاتا ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے ایک کرمینل کیس میں اٹھایا جاتا ہے دو مہینے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے پھر اس کو باہر لایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا اسلامباد لے کے آیا جاتا ہے اور ویڈن او ویک وہ کیس کر جاتا ہے اس کے خلاف تو یہ خود شو کرتا ہے پولیٹیکل ویکٹرمائی گا ہے بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب کل بھی کل بھی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ آج دوسرے دنہ گرمہ گرمی ہوتی جاری ہے دیکھیں وہ لوگیں کی کوشش یہی ہے کہ کوئی ڈراما کر دے تو آج کوئی گرمہ گرمی نہیں ہوئی تھی کل توڑی بہت ہوئی تھی لیکن آج کچھ نہیں ہوا آجا بیریسٹر گوھر صاحب بھشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا وہاں ان کو سب جیل بنی گالہ کو قرار دیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھو ہم نے کوئی کچھ درخواست نہیں کی ہوئی ہے کہ آپ بی بی کے لیے کوئی وہ کر دیں ان کو اچھے طرح سے پتہ ہے کیونکہ لوگوں کی بڑے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اس بی بی اس کی ایک کنڈمنیشن ہو رہی تھی تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایک مو کر لیا ہماری کوئی ایسی درخواست نہیں ہے تو آپ کیا بی بی نے کوئی درخواست نہیں ہے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی آج بھی آج بھی آج بھی خان صاحب نے یہ درخواست یہ درخواست دی ہے کہ مجھے واپس اڈیالا منتقل کیا جائے یہ خبر چل رہی ہے درخواست دیکھیں درخواست کی کوئی ایسی بات نہیں لیکن خان صاحب نے خود ان کو کہا ہے اور ہم نے کوئی درخواست نہیں دی وہاں بلے جانے خان صاحب کافی جذباتی ہوئے تھے آج کیا وجہ بنی ہے بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے آج بھی اور کال بھی خان صاحب نہیں جذباتی ہو گئے تھے نکل جذباتی ہو گئے تھے نکل جذباتی ہو گئے خان صاحب پہ ایک پیغام آج دیا گیا ہے کہ تین سال کے لیے خموش رہی اور پھر آپ کو یہ پیغام آج کا آج کا نہیں تھا یہ پہلے کا پیغام خان صاحب نے اس کا تذکرہ کر لیا تھا خان صاحب سے بھی اس سوالے سے آپ کو دیکھو الیکشن کے جہاں جہاں تک ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن تھے وہ صبح میں آیا تھا آپ لوگوں کے سامنے تھا خان صاحب سے ملا تھا ان سے کوئی ڈائریکشن انسٹرکشن لینی تھی اور متفقیقہ طور پر خان صاحب کی ڈائریکشن یہ تھی کی فور ٹائم بین چونکہ ہمارے سارے جو آہ کینڈی ریٹس ہے اور پارٹی ہے لیڈرشپ ہے وہ ساری الیکشنوں میں بیزی ہے اس کے پیشن ازر ہم اپنا انٹرا پارٹیز الیکشن پوسپون کریں گے اب الیکشن کے بعد دوبارہ شیڈول اناؤنس کریں گے اور پھر انشاءالہ آپ نے کہا یہ اب کی بات نہیں ہے کہ خاموش رہنے کا کہا گیا تین سال ہے کب کی بات ہے آپ نے کہا کہ آج کی بات نہیں ہے یہ بات ہوئی تھی جب خان صاحب اٹک جیل میں تھے تو خان صاحب خاموش نہیں رہیں گے دیکھو ہماری خاموش رہنے کا کیا خان صاحب نے ایک ویجن اٹھایا ہوا ہے خاموش رہنے کی کیا بات ہے خان صاحب کی ایک سٹرگل ہے ایک نیریٹیو ہے ایک ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل ہے وہی کر رہے ہیں اس میں تو ہم زیادتی ہے تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے خان صاحب نے کیا کہا کہ اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا اس کے ساتھ تھا تو اس لیے اس پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جی ہاں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہے اگر کوئی ایک سزا ہوتی ہے تو جنہوں نے نکاح پڑھایا مفتی صاحب ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا اور جو نکاح سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا یہ وہ کہتا ہے کہ جو نکاح پہلا ہے سیکنڈ نکاح ہوا ہے وہ ویلڈ ہے پہلا نکاح ان ویلڈ تھا اور ہمارا یہ کہنا نکاح ایک ہی ہوا ہے اور عدد کے پیریڈ میں نہیں ہوا عدد کی پیریڈ سے باہر ہوا ہے سیکنڈ انگ فانکشن تھی پوٹو سیشن دعا اور سریمنی تھی کیونکہ خان صاحب نے لندن میں چونکہ اس کے بچے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ان کو ڈسکلوز کرنا تھا تو جس دن نکاح ہوا ہے اس دن عدد کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا بالکل اور یہ مانی ہوئی بات ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھو یہ کیس تو ایسا ہے کہ جو کیس کی بات کر رہے ہوں تو یہ لوگ کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں یہ تو صرف اور صرف اس کو سکنڈلائز کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں ایک شیملس کیس لے کے آئے اپنے بچوں کی ماں کے خلاف ایک بند آ کر کے اپنا الزام لگا رہا ہے جس کے بارے میں وہ سب کچھ ہر جگہ کہہ چکا ہے کہ یہ پاکدامن عورت ہے اور الحامدللہ وہ ہے بھی پاکدامن عورت اور اسی کے ساتھ جو نکاح ہے نکاح ایک سنت طریقہ اور نکاح عدد کے بعد پیریڈ کا ہوا ہے اور پہلے سی ان کی طلاق ہو چکی تھی اب یہ چھ سال بعد آ کر کے کہہیں آج چودہ گھنٹے کے ہیرنگ کے بعد اور کل کے ہیرنگ کے بعد دو دن کے اندر اندر ایک بیسلس قسم کا سکنڈلس کیس احتتام پذیر ہوا آج ججمن ریزر ہوئی جو کال کسی بھی وقت ایک بجے ناؤنس کیا جائے گا آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس اگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی ہم نے جو ڈاکومنٹ سممٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے گواہ لانے تھے اپنے تین سو بیالی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا نو بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی اور کلوزنگ آرگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کمکلوڈ ہوئے ایکوٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ویڈن ٹین منٹس ریجکٹ کر دی گئی اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے عدلیہ کو ہمارا آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحاپس کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے جس میں کراس اگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایوڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پراسس کے وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل براہ نام ہی ہے پیسلیں لگ یوں رہا ہے جس طرح پیسلیں آلڈی لکھ کے جا چکے ہیں اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی کوشش پکت یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج ریڈی ہیں جی کبھی لگوں پیسلیں شہرب میں امطافتا ہے جی ڈالی جائے کہ کہ وہ اس کے دل میں اسے دل میں ایراد ہاں سایران ٹھے 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 موسیقی